نمازکار کس کا بنگال میں آپ کے ساتھ میں آدھتی اتھی آگی ہوں کس کا بنگال ایک راجنیتک بولٹن ہے لیکن آج اس میں سب سے پہلی خبر ہے ٹیم انڈیا کے پورف کپتان او بی سی سی آئی پریزیڈنٹ سورف گانگولی کی جنہیں آج سینے میں درد کی شکایت ہوئی جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا آپ کو بتا دیتے ہیں انہیں کلکتہ کے وڈلینز آسپٹل میں بھرتی کرائے گیا اور اس ہسپٹل میں سورف گانگولی کی صحت کو لے کر تازہ اپ ڈیٹ جو اس ہسپٹل سے آیا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پہلا بڑا اپ ڈیٹ راحت والا اپ ڈیٹ یہی کہ سورف گانگولی فیلحال خطرے سے باہر ہیں ان کی حالت ستھر بتائی جا رہی ہے ان کی انجیو پلاسٹی کی گئی ہے دراصل صبح ٹریڈ میل پر دوڑتے وقت سورف گانگولی نے سینے میں درد کی شکایت کی تھی کولکتہ کے وڈلینز آسپٹال میں بھرتی ہیں جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں وڈلینز آسپٹال کے در ڈاکٹرز جو ہیں ایک ٹیم ہے پراپر وہ ان کی صحت پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور جب انہیں سینے میں درد ہوا اس کے بعد انہوں نے آسپٹال لے جانے کے لیے کہا دوکٹروں نے کہا کہ انہیں صحیح سمیہ پر آسپٹال لائے گیا دوکٹر کہہ رہے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں دو بلوکیج اور اس لیے انجیو پلاسٹیک کہتے ہوئے بھی آپ نے ڈاکٹر کو یہاں پر سنا آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایک گھنٹے پہلے پشمنگال کسی ہیں ممتہ بینر جی سوراف گانگولی کے صحت کی جانکاری لینے کے لیے کولکتہ کے وڈلینز آسپٹال پہنچی انہوں نے ڈاکٹروں سے گانگولی کی صحت کو لے کر ساری جانکاری لی ممتہ بینر جی قریب دس منٹ اس آسپٹال میں رہی ہیں ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ سوراف گانگولی کی حالت میں صدار ہو رہا ہے جو کہ سوراف گانگولی کے فینس لگاتار دعائیں مانگ رہے ہیں دیکھیں تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں جب پشمنگال کی مکھے منٹری ممتہ بینر جی وہاں پر پہنچی حالچال جاننے کے لیے سوراف گانگولی کا ٹیم انڈیا کے پورو کپتان ہے ہندوستان کے بھارت کے سفل کپتانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آج صبح ان کی صحت کو لے کر جو کنسرنز بڑھے اس خبر کے ساتھ کہ انہیں ہاتھ اٹیک ہوا ہے راحت کی بات فی الحال یہی ہے کہ اب ان کی صحت جو ہے وہ ستھر بری ہوئی ہے اور لگاتار وی وی آئی پیز انہیں دیکھنے کے لیے اسپتال جا رہے ہیں پشمنگال کی مکھے منٹری ممتہ بینر جی جب اسپتال پہنچی اور وہاں سے نکلی اس وقت کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں پشمنگال کی راجی پال جگدیب دھنکڑ بھی سورف گانگولی سے ملنے کے لیے اسپتال گئے اور ان کی صحت سے جوڑی جانکاری لی ہے دیکھئے اب آپ راجی پال کی تصویریں دیکھ رہے ہیں پہلے آپ ممتہ بینر جی پشمنگال کی مکھے منٹری ان کی تصویریں دیکھ رہے تھے ممتہ بینر جی قریب دس منٹ اسپتال رکھی ہیں وہی راجی پال قریب پندرہ منٹ تک اسپتال میں رہے ہیں سورف گانگولی کی صحت کو لے کر اپ ڈیٹ سنہیں دیئے گئے بتایا گیا ان کے موجودہ ستھتی کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے پر دادا کو ہنستے بھی دیکھنے کے بعد میرے میں کوئی چلتہ نہیں کمرے میں گھسا اس کے پہلے کئی بھی چار میرے من میں تھے کمرے میں گھستے ہی جب دیکھا دادا وزین اس یوزیل سیئر فول موڈ تو دیکھیں دو تصویریں اب ہم آپ کو دکھانے والے پرنس آف کولکتا سورف گانگولی کو کہا جاتا ہے بسیسی آئی کے موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ٹیم انڈیا کے سب سے سفل کپتانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن جو تصویریں اس فقت ہم آپ کو دکھائیں گے وہ دو پلٹیکل تصویریں ہیں حالکہ دادا کے چاہنے والے صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں تو ایک طرف راجیپال جگدیب دھنکر جو پہلے پہنچے اور اس کے بعد ممتاب اینر جی پہنچی سورف گانگولی کا حل چال جاننے کے لئے جیسے کہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں جگدیب دھنکر راجیپال ہیں پشبنگال کے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوا کچھ دنوں پہلے ایک کرتسی کال کی بات کہی گئی تھی تصویریں سامنے آئی تھی جب راجیپال سے ملنے کے لئے سورف گانگولی گئے تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک کرتسی کال تھی کرتسی میٹ تھی اور راجنیتک مائنے اس تصویر کے نہیں نکالے جانے چاہیے اور دیکھئے آج ان کی صحت جیسے ہی ان کی صحت گانگولی کی صحت کو لے کر چنتہ بڑھانے والی خبر آئی اس کے بعد اسپطال میں ملنے کے لئے راجیپال پہنچے قریب پندرہ منٹ وہ وہاں پر رہے انہوں نے کس طرح سے راحت محسوس کی وہ ابھی آپ نے انہیں کہتے ہوئے سنا اور اس کے بعد ممتہ بینر جی ہی اسپطال پہنچی اور وہ بھی قریب 10 منٹ اسپطال میں رہی اور دادا کی صحت سورف گانگولی کی صحت کو لے کر انہوں نے اپ ڈیٹس لی موسیقی موسیقی